آج آقا نامدار کی ولادت کا دن ہے اس خوشی کے موقع پر میں پوری قوم کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبالک بات پیش کرتا ہوں پورے ملک میں ایک جذبے کے تحت عصار کے تحت جوش و خروش دکھائی دے رہا ہے ہر شہر میں الحمدللہ محفلیں ملاد کی محفلیں اور تبرکات کی تقسیم ہو رہی ہے اور شایان شان اور بڑی لگن کے ساتھ لوگ عید ملاد النبی کے جلوس کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کو سبیلیں سجا رہے ہیں میں پوری قوم کو مبالک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک دن ہماری قوم کے لیے پاکستان کے لیے بہتر کرے اور ہماری مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے اور لوگوں کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے اور ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے ان کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے دیکھئے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اور آپ کو تاجب ہوگا سن کر کہ فیصلہ دیا گیا ہے اس روز جس دن کرتا ہوں کہ کرتار پر رہداری کا افتتا ہونا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان خائف تھا کہ اس کرتار پر کی جو رہداری ہے اس سے پاکستان کو جو انٹرنیشنل مائلج ملے گی اس کی توجہ ہٹانے کے لیے اور انہیں اپنے ملک کی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اسی دن یہ فیصلہ سنایا فیصلہ دو دن پہلے بھی آ سکتا تھا دو دن بعد میں بھی آ سکتا تھا تو ایک تو یہ چیز ہے جس پہ مجھے تاجب ہوا جہاں تک فیصلے کا تعلق ہے فیصلہ کی تو پاکستان نے مضمت کی ہے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے اور اقلیتوں کیلئے ہندوستان میں اقلیتوں کیلئے جگہ تنگ کی جا رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں خاص طور پر مسلمان اب وہاں کی جو سنی سنٹرل وفاق کا جو بورڈ ہے انہوں نے فیصلے کو مسترد کیا ہے جو میں نے پڑا ہے ابھی تک فیصلے کی تفصیلات بہت لمبا فیصلہ ہے تفصیلات کے لیے میں نے لیگل لیویزن سے کہا ہے وہ تفصیلات تیہ کر رہی ہیں اور جب میں انشاءاللہ کل دفتر جاؤں گا تو میرے سامنے رکھیں گے کہ ان کا انیلیسس کیا ہے لیکن بظاہر لوگوں نے ہندوستان کے جو ان کی تنظیم ہے جو سنی وقف کی انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی اہمیت سے ہم انکار نہیں کرتے لیکن وہ غلطی سے مبرہ نہیں ہیں کیونکہ فیصلے میں بے پناہ تضادات ہیں ایک طرف وہ کہتا ہے فیصلہ اعتراف کرتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ جو بابری مسجد شہید کی گئی یہ غیر قانونی قدم تھا اور پھر وہیں کہتا ہے کہ وہ جگہ رام مندر کی تعمیر کے لیے دے دی جائے تو اس قسم کے بے پناہ تضادات ہیں جو کھل کے سامنے آئیں گے اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بورڈ میں کہ اگلا لائعمل کیا ہوگا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انقریب اپنا اجلاس بلائیں گے اور اس میں فیصلہ کریں گے کہ کیا انہوں نے ریویو ہے یا کیا حکمت عملی ہوگی ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا ہوگا جو آل انڈیا اطعاد المسلمین کے جو صدر ہیں جناب اسود الدین ویسی صاحب ان کے تاثرات بھی آپ سن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ وہ مسجد کی تعمیر کیلئے پانچ اکڑ کی زمین بطور اتیا حاصل کریں ہم اپنے وسائل یوپی کے مسلمان ہی اتنا جندہ کٹھا کر سکتے ہیں کہ ہم زمین بھی لے سکتے ہیں اور مسجد کی تعمیر بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس زمین کے جو متبادل زمین ہے اس کو لینے سے بھی وہ انکاری ہیں اس فیصلے کو انہیں مسترد کیا ہے اب یہ حساس مسئلہ ہے اور اس کی حساسیت کا اندازہ اب اس طرح لگا سکتے ہیں کہ علی گڑ میں انٹرنیٹ سروس محتل کر دی گئی ہے یوپی کے بیشتر کالجی سکولز بند ہیں وہاں پیرا ملٹری فورسز کی تائناتی کی گئی ہے پانچ سو کے لگ بھگ لوگوں کو جو بقول ان کے سوشل میڈیا پہ پرووکٹیو سٹیٹمنٹ دیئے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے پانچ ہزار کے لگ بھگ لوگوں کو اس جواز پہ کہ ان کا کرمنل ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ڈیٹین کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی دباؤں میں موجود ہیں اور نرندر مودی سرکار نے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ بھی خاصا ایک نفسیاتی دباؤں رکھا ہے وہ آزاد ہے نفسیاتی دباؤں ان پر موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تضاد سامنے کھل کے آتا ہے کہ ایک طرف انہوں نے ہفتے کے روز چھٹی کے روز فیصلہ سنایا مسئلے کی ارجنسی کو دیکھتے ہوئے اور دوسری طرف جو کشمیر پر پٹیشنس داخل کی گئی ہیں وہ بڑا ارجن میٹر ہے آج ستانوے روز ہو گئے ہیں کہ وہاں مسلسل کرفیو کا نفاظ ہے تو ان پٹیشنس کو انہوں نے ٹیک برنر پہ ڈال دیا ہے اور ابھی تک ان کو سنا نہیں جا رہا تو یہ جو تضاد ہے یہ سامنے آ رہا ہے اس تضاد کو ہم نے ایکزیمن کرنا ہے اور ایکزیمن کر کے ہم نے جو خیر سا گالی کا پیغام دیا کل آپ نے سنا ہوگا میں نے کہا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہیں تو ہمیں بھی شکریہ کا موقع دیجئے اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر آپ کرفیو کا نفاظ ختم کر دیں اگر آپ پیلٹ گن کا استعمال ختم کر دیں اگر آپ انٹرنیٹ سروس بحال کر دیں اگر آپ کمیونکیشن جو بلاک آؤٹ ہے اسے ختم کر دیں اگر آپ جو کالے قوانین مقبوضہ کشمیر میں جس کے نفاظ کے ذریعے آپ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں انہیں ختم کر دیں تو یقینا ہم شکریہ ادا کر دیں گے اور اگر یہ روش آپ کی برقرار رہی تو اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ گاندی کا اور نہرو کا ہندوستان تو دفن ہوتے دکھائی دے رہا ہے اور رسس کا جو ہندوستان ہے وہ مارز وجود میں آ رہا ہے اور پاکستان کی تشویش بجا طور پر اپنی جگہ ٹائم ہے دیکھئے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پرویس ہٹک صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی ان سے رابطے میں ہے رابطہ ہوتا بھی ہے نشستیں ہوئی بھی ہیں تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ظاہرن سامنے دکھائی دیتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب وہ ان کا عملی شکل ان کے سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہوتی ہیں تو میں ابھی اتنا ہی کہنا اتنے پہ ہی اکتفا کروں گا دیکھئے ان کی طبیعت واقعتا اچھی نہیں ہے اور حکومت نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جتنی طبی سہولیات تھیں آلہ سے آلہ وہ انہیں مہیا کی جائیں پر ان کی ڈاکٹرز کی یہ رائے ہے کہ جس قسم کی ان کو مزید انویسٹیگیشن درکار ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے تو ان کی جان کی حفاظت کے لیے انہیں بیرون ملک جانا چاہیے حکومت نے اس کو اہمیت دی ہے اور ہم نے کوئی اس میں رکاوٹ یا رکھنا اندازی نہیں کی جس طرح دھرنے میں آپ نے دیکھا کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی بہت سانی لوگ بیٹھے ہیں بلکہ وہاں بارش کا پانی ہوا تو اس کو نکلوایا گیا ان کو وہاں جو سہولت دے سکتے تھے دی جا رہی ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوا اب جو قانونی چیزیں ہیں عدالت نے ان کو زمانت دی ہے آٹھ ہفتوں کی زمانت دی ہے تو جو قانونی مشکلات تھیں وہ بھی سامنے سے ہٹ رہی ہیں اور جو طبی ضروریات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہم دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ خیریت سے واپس لوٹ آئیں اور لوٹ آئیں اور اپنی سیاست ضرور کریں دیکھئے مجھے اس کا علم نہیں ہے کیونکہ جو داخلی امور ہیں اس کے بارے میں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ زیادہ علم رکھتے ہیں بلاول کو شکوہ ہے ان کو ریلی دیا جا رہا ہے ہمیں نہیں تو بلاول صاحب جو صحیح جگہ ہے وہاں شکوہ کرے وہاں بات کرے ان کی بات کو ان کے پاس شواہد ہیں جیسے انہوں نے ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں میڈیکل بورٹ کی رپورٹ دیں ہیں تو وہ سواہد پیش کریں تو یقیناً انسانی ہمدردی پر کوئی انکار نہیں کرتا سواہد 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 عید ملاء نبی کیا سواہد اور ہر کے اتحاد کا دن ہے اس میں سیاست سے ہٹھ کے ہمیں ایک قوم کے طور پر پوری دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمان وہ اپنے آقا نامدار کی ورلعادت پر اکٹھے اور یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان میں مبابلی مسجد کو آلا مسئل ہو ہے پھر کشمیر کے اندر کچھ ہو رہا ہے وہ سارا چیز ہم بطور مسلمان آج اختلافی باتیں کیے بغیر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کامیابی دے ہم اس میں جو ہماری حکومت کا مواقف اندوستان کے مقابلے پہ ہے ہم اس کی بھی گل کو تعاید کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا حضر اور رحمان سہبی ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی انشاءاللہ اچھی ڈیریکشن پر جائیں گے اسی لکھ سارا تک بڑھ بڑھ